یہ دیکھیں آج تو انتہا کی بارش ہوئی ہے بہت ہی زیادہ خطرناک ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریت ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے دنیا واخر کی تمام خشنیں سی فرمائے آج کا بھی لوگ کرتے ہیں جی شروع یہ رات بارش آئی تھی تو بہت ہی زبردست انتہا کی تقریباً آدھا پونہ گھنٹہ چلی ہے مسلسل اور ابھی بھی موسم بہت زیادہ خراب ہے کیوں بادل ہو رہے ہیں کچھ نکا جیسے تھا کسی ٹائم بھی بارش دوبارہ آ سکتی ہے کیوں رات بھی اچانک سے کیوں آسمان پہ تارے نکل چکے تھے لیکن پتہ ہی نہیں چلا کہ ایک یا دو منٹ میں اچانک سے اتنی تیز بارش برسنا شروع ہوئی ہے کل میں بھی بھیگ چکا تھا وہ میں نے رات کپڑے اتار کے یہ ہلکے سے پہنے تھے اور ابھی میں اس طریقے کر کے آیا ہوں کیوں ابھی میں نے تبدیل کر رہا ہے کیوں کل میں اثر کے وقت گیا تھا بزار میں ابباجی کے لیے جوتے لینے تھے تو وہ بھی آپ دوستوں کا بھی دکھاتے ہیں تو جب میں بزار سے جوتے لے کے نکلا ہوں تو اسی وقت ہی ہلکے ہلکے سے بارش شروع ہوئی ہے لیکن گھر تک پہنچتے پہنچتے اتنی تیز ہو چکی تھی تو اس کی وجہ سے بھیگ چکا تھا کافی اور گرمیاں آگے مجھے ہلکے پھل کے کپڑے چینج کرنے پڑے ہیں تو کیوں اس وقت تو بارش تھی تو تیزی سے کپڑے کیوں اس طرح بھی کرنے پڑتے ہیں خود ہی کرنے ہوتے ہیں تو اس طرح نہیں ہوئے تھے کپڑے تو اس لیے ابھی اس لیے کر کے آنا ہوں تو ابھی بس نہ آنا ہے کپڑے چینج کرنے ہیں کیونکلاس کی تیاری کرنے ہیں ٹائم بہت کم ہے میرے پاس قریبا ساڑھے چھے ہو چکے ہیں اور مجھے سوہ ساتھ تک کلاس میں پہنچنا ہے تو ابھی بس جلدی جلدی سے تیاری کرتے ہیں جو کل میں جوتے لے گیا تھا وہ بھی آپ دوستوں کو بھی دکھاتے ہیں تیاری میری ہو چکی ہے کپڑے بھی میں نے چینج کر لیے ہیں اور مکمل تیار ہوں ابھی لیکن ابھی بھی کچھ دس سے پندرہ منٹ رہتے ہیں تو اسی وجہ سے انتظار کر رہا ہوں اور یہ بوڑ تھے جو میں نے ابھی دکھائے ہیں یہ ہم کل لے کے آئے اببا جی کے لیے ہیں کیوں اببا جی سردیاں شروع ہونے سے پہلے ہی شروع کر دیتے ہیں میں نے کہ ان کی ایڈیوں کا کچھ پرابلم ہے جن کی وجہ سے تو لے کے میں ہی جاتا ہوں جتنی بار بھی وہ کہیں ہیں تو پسن چوتھ اببا جی کی کال آئی تھی کہ میرے لیے بوٹ کچھ دیکھ لینا اچھے سے تو اس لیے میں کل لے کے آئے ہوں تھوڑی سی دیر نیچے انتظار کرتے ہیں ناشتے کا اگر تیار ہوتا ہے تو کر کے جائیں گے وغیرنا پھر باہر سے کریں گے تو موبائل میں گر میں رکھے جاتا ہوں کیونکہ موبائل کی وہاں اجازت نہیں ہے لے جانے کی کیوں ضبط ہو جاتا ہے اور اس کو میں کسی حال میں بھی گم نہیں دیکھ سکتا ہوں کہیں بھی غائب نہیں دیکھ سکتا ہوں کیونکہ اسی پہ میرا مکمل کام ہے جو چلتا ہے تو اگر یہ غائب ہو گیا تو کام رک جائے گا اسی وجہ سے میں بہت زیادہ اس پہ احتیاط کرتا ہوں آج مجھے لیٹ ہو چکی ہے تقریباً بارہ بجے تو میں آگیا تھا کلاس سے مگر پہلے میں صبح کو اڈیٹنگ کر لیتا تھا ویڈیو کی لیکن آج مجھے آگے کرنی پڑی یہ میں نے صبح نہیں کی تھی تو بارہ سے لے کے ایک بجے تک تو اڈیٹنگ میں ٹائم لگا ہے اور اب اپ لوڈنگ ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ تقریباً تتر فیصد ہو چکی ہے اور تھوڑی سی رہتی ہے آٹھ نو منٹ ہو رہ لگیں گے وہ ٹائم بتاتا ہے تو تھوڑی سی دیر انتظار کیا لگتا ہے آج مجھے دوپیر کا ٹائم بھی نہیں ملے گا سونے گا لیکن کچھ نہ کچھ تو سونے گے کیوں میری پندرہ سے بیس منٹ بھی آنکھ لگ جائے نا تو وہی میرے لیے بہت کافی ہوتی ہے بہت ہی کیوں ایک بار دماغ فریش ہو جاتا ہے تو بس اب تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کو اپ لوڈ کرنے کے بعد پھر آرام ہی کریں گے اور آج میں نے ایک چھٹی بھی لینی ہے اس ساتھی سے زور کے بعد دعا ہے کہ مل جائے کیوں میں نے گھر جانے کا ارادہ کیا ہوا ہے کیوں بیس سے بائیس دن ہو چکے ہیں آئے ہوئے کو اور اتنی دیر میں میں گھر چکر لگا دیتا ہوں اور گھر والوں کی بھی روکیسٹ آیا کہ میں ایک چکر لگا لوں تو اسی وجہ سے آج میں نے چھٹی لینی ہے کیوں اگر چھٹی مل جاتی ہے زور کے بعد تو آج ہمارا سفر بھی ہوگا اور وہ بھی شام کا رات کا کیوں رات کا سفر کرنے میں بہت مزا آتا ہے تو بس دعا ہے کہ مل جائے اللہ خیر کر گا انشاءاللہ تیاری کی ہے میں نے کیوں کپڑے میں نے صبح بدل لیا تھے وہ اسی وجہ سے بدلے تھے تو ابھی بس بائی پاس پہ میں نے جانا ہے اور گاڑی کا ایک ٹائم ہے ساڑھے چھے بجے نکلتی ہیں ہمارے ہاں اکاڑا سے تو اسی گاڑی میں میں نے جانا ہے ابھی تقریباً سبا پانچ ہوئے تو ابھی میں جلدی جلدی سے بس تیاری فول لیا بس اب نکلنے ہیں نکلنے میں دے رہا ہے تو بس ابھی چلتے ہیں نیچے اور پہلے تو یہاں سے چونپ میں سے کوئی رکشہ بگیرہ لینا پڑے گا جو مجھے اڈے تک چھوڑ کے آئے تو پانی کافی کھڑا ہے اور تھوڑے سی مشکل بھی ہوگی لیکن اب نکلنا ہے تو پھر نکلنا ہے موسیقی ابھی انتظار کر رہا ہوں کیوں ابھی ساڑھے چھے بجے جائے گی چھے بج چکے ہیں مجھے کافی ٹائم لگا ادھر پہنچنے میں تو ابھی ایک چھوٹا سا کام میں مٹھائی لینے کروالوں کے لئے میں گاڑی میں بیٹھ چکا ہوں قریبا ابھی بھی ٹائم پڑھا ہے پانسے دس منٹ چلنے میں چیچا ودنی تک پہنچنے والوں ابھی جیچا ودنی سے کچھ پیچھے ہیں تو گاڑی مشاہرہ ٹھیک چاہے لئے جو ٹائم میں جس ٹائم کا میں نے آئیڈیا لگایا اس ٹائم تک کی امید ہے پہنچے گی بھاریش بہت زیادہ دید ہو رہی ہے گاڑی کے سپیٹ گاڑی کے سپیٹ ماشاءاللہ ہوئی ہے بس بھاریش کنتے ہا گئے جب سے کوکڑا سے نکلے آگے سے پاریش ہی ہلکی ہلکی سی تھی لیکن اب کچھ زیادہ تیز ہے موسیقی 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 اللہ حافظ موسیقی موسیقی